بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں اسلاحی بیان کا سسرہ چل رہا ہے آج میں درس نمبر چودہ آپ کو سنا رہا ہوں جس میں نبی کریم سربر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ رہو متوجہ سے رہو جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ درست رہے تو تمام بدن درست رہتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے فرمایا کہ وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے تو جس طرح ہماری زندگی کے اندر یہ صبح و شام یہ معاملات سامنے آتے ہیں کہ اگر دل جاری ہے سارا بدن کام کر رہا ہے خدا نخواستہ دل کی حرکت بند ہو گئی تو سارا جسم بیکار ہو جاتا ہے اب ارشاد سنئے کہ دل کو کن چیزوں سے پاک و صاف رکھا جائے اس بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں خوب واضح فرما دیا امام غزالی فرماتے ہیں کہ دل کی ان بیماریوں کو ایک جگہ جمع کیا اور پھر سب سے پہلے دل کی بیماری یہ بتائی کہ دل کو حرس و لالے سے پاک رکھنا چاہیے کیونکہ حرس و لالے دل میں آ جائے تو پھر انسان کو دو چیزوں کی طلب بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایک مال اور دوسرا مرتبہ جسے حب جاہ کا نام دیا ہے جب یہ دو باتیں انسان کے دل کے اندر آ جائیں تو پھر تکبر ریاکاری حسد کینا عداور جیسی آفتیں دل میں جمع ہو جائیں گی جو دین و دنیا تباہ کرنے والی ہیں اس لئے دن کو ان تمام بیماریوں سے پاک کرنا لازمی ہے دل میں تکبر پیدا ہوا تو پھر دوسروں کے بارے میں دل میں حقارت آ جائے گی اور اسی وقت انسان اللہ تعالی کے نزدیک ناپسندیدہ شخص بن جاتا ہے دل میں ریاکاری دکھلابہ آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوٹا شرق قرار دیا ہے حسد پیدا ہوا تو فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اب اگر ذہن میں یہ بات آئے کہ انسان بار بار گناہ آتا ہے سیاہ دھبے لگتے ہیں تو پھر کیا فیدہ ہے بار بار گناہوں سے توبہ کرنے گا تو اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ بار بار توبہ کرنا عجیب نہ لگے اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہی ہے تو توبہ کا کیا فیدہ ہے اس کی ذرا اسم ساز سے سوچئے تو صحیح انسان نئے اور صاف سترے کپڑے آج پہنے پھر جب میلے ہو جائیں گے تو انہی کپڑوں کو دلوا کر پہن لیں گے پھر میلے ہوں گے تو پھر دلوا کر انہی کپڑوں کو آپ پہن لیں گے تو جب یہ کپڑے بار بار دھونے سے اور بار بار میلے ہوتے ہیں تو پھر ان کپڑوں کو ضائع کر دیا جائے حالانکہ کوئی سمجھ دار انسان ایسا نہیں کرتا اسی طرح انسان کا دل اگر اللہ کی نافرمانی کے وجہ سے میلہ ہو جائے تو اسے بھی بار بار صاف کر لیا جائے ورنہ یہ دل بھی اگر اس قدر میلہ ہو گیا تو پورے انسانی نظام کی خرابی کا ثبت بن جائے گا اور توبہ کی توفیق جب ہوتی ہے جبکہ دل میں اللہ تعالی کا خوف اور ڈر موجود ہو اللہ جللہ شانہو ہمیں صحیح معنی میں ستی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین